موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باعسان الہم الدین اما بعد ناظرین اکرام صحیح بخاری سے منتخب احادیث کے درس میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کی نماز کا طریقہ صحیح بخاری کی احادیث کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں اس سے پہلے تذکر آیا تھا کہ ہم تشہود میں بیٹھیں گے تو کس طرح سے بیٹھیں گے لیکن تشہود میں بیٹھنے کے بعد وہ کون سے اذکار ہیں اور دعائیں ہیں جن کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس چیز کو سمجھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاة ادا کرتے تھے تو ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے اسلام علی جبریل اسلام علی میکائیل اسلام علی فلان اسلام علی فلان اس طرح سے ہم نام لے لے کر کے اور لوگوں کے لئے سلامتی کی دعا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا ان اللہ ہوا السلام بے شخص سلام اللہ سبحانہ وتعالی ہے لہذا جب آپ نماز پڑھیں تو آپ اس طرح سے دعا کریں اتحیاتو للہ والصلوات والطیبات ہر طرح کا تحیہ اور ہر طرح کی ہماری زبانی عبادات قولی عبادات یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہیں والصلوات اور ہماری تمام بدنی عبادات یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہیں والطیبات اور ہماری تمام مالی عبادات یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا سلام ہو اللہ کی سلامتی آپ پر نازل ہو اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین ہم پر سلامتی ہو اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس انداز میں آپ کہیں گے تو زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں سب کو آپ کی سلامتی کے دعا پہنچ جائے گی اور اس کے بعد آخر میں کہیں اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو ان محمد عبدہو و رسولہ تو صحابی رسول نے بتایا کہ پہلے لوگ جب تشہود میں بیٹھتے تھے تو تشہود میں نام بنام لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے لوگوں کو سلامتی کی دعائیں دیا کرتے تھے اس میں کہتے تھے اسلام علی اللہ اسلام علی جبریل اسلام علی میکائل اسلام علی فلان نام لے کر کے جو بھی ان کا کوئی عزیز ہوتا تھا قریبی ہوتا تھا اس کا نام لے کر کے اور اس کے لئے سلامتی کی دعائیں کیا کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو السلام علی اللہ کہتے ہیں آپ لوگ جبکہ اللہ تعالی خود سلام ہے تو السلام علی اللہ کہنے کے مطلب کیا ہوا گوئے کہ السلام علی السلام سلام پر سلامتی تو یہ السلام علی اللہ نہاکہ کرے آپ اور اسی طرح جو یہ نام لے لے کہ آپ سب کے لئے دعائیں کرتے ہیں سب کے لئے آپ سلامتی کی دعا کرتے ہیں اس کے بجائے جامع کلمہ کہیں اور اس کے بعد سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پیٹھے تشہود میں تو آپ کس طرح سے کہیں گے طریقہ بتائیں آپ نے اس طرح کہیں السلام علی اللہ نہ کہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہر طرح کی پاکیزہ عبادات ہر طرح کی ہماری نمازیں اور دیگر بدنی عبادات یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سلامتی کی دعا کریں اور اس کے بعد یہ جملہ کہیں السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین ہم پر سلامتی ہو اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو جب ہم اس طرح جملہ کہہ لیں گے پھر ہمیں نام لینے کی ضرورت ہی نہیں کتنا نام لیں گے ہم دعا کرنے میں کتنے لوگوں کا نام لیں گے ہم تشہود کے اندر نام لیتے لیتے تھک جائیں گے لیکن نام نہیں ختم ہوں گے لیکن اگر ہم نے یہ کلمہ کہہ دیا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین ہم پر سلامتی ہو اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہہ دیں گے آپ تو زمین کے اندر آسمان کے اندر جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب تک یہ آپ کی سلامتی کے دعا پہنچ جائے گی تو آپ نے مختصر سا کلمہ سکھایا جو بہت سارے کلمات پر باری ہے آخر میں جملہ کہیں تو یہ طریقہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة میں تحیہ پڑھنے کا اور صلاة میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا صلاة میں اللہ کے نیک بندوں پر اور اپنے لئے سلامتی کی دعا کرنے کا یہ جامع طریقہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے یہ جو تشہت کا موقع ہوتا ہے اس میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة تو سلام بھیجا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردرود بھیجا جاتا ہے آپ پر سلامتی بھیج جاتی ہے وہیں تشہود میں تشہود کا موقع یہ دعاوں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے اس موقع سے خاص طور سے دعاوں کا احتمام ہونا چاہیے اسی وجہ سے صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آپ دعا سکھا دیجئے جو میں نماز میں پڑھوں اسی کا تذکرہ یہاں پر امام مخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر آٹھ سو چونتیس میں کیا ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعا عدعو بهی صلات علمنی دعا عدعو بهی صلاتی قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا عَنْ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكْ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو دعا میں اپنی نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی آپ یہ کہا کیجئے نماز میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنت اور کوئی نہیں جو گناہوں کو ماف کر دے سوائے تیرے فَغْفِرْ لِي مَغْفَرْتَ مِنْ عِنْدِكْ اے اللہ تو اپنی طرف سے میرے گناہوں کو ماف کر دے وَرْحَمْنِي اور تو مجھ پر رحم فرماؤ اِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک توئی ماف کرنے والا اور توئی رحم کرنے والا ہے اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام کتنے زیادہ اس بات کے حدیث رہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ دعائیں سیکھ سکیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جوامعُ الْقَلِمَتَ فرمایا تھا آپ کے الفاظ کم معانی زیادہ ہوا کرتے تھے تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کرتے تھے تاکہ آپ چھوٹی سے دعا بتائیں گے جو دیکھنے میں چھوٹی ہوگی معانی کا سمندر اس کے اندر ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے درخواست کی اے اللہ کے رسول کوئی مجھے آپ دعا سکھا دیں جو دعا میں نماز میں پڑھ لیا کروں اور نماز میں خاص طور سے جو دعائیں کرنے کا موقع ہوتا ہے تشہد کی حالت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی اور یہ دعا تھی آپ کہیے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے یہ آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے بہت سارے گناہ ہو جایا کرتے ہیں نجانے کتنے گناہ ہو جایا کرتے ہیں اللہ سبانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں انسانوں کے اوپر ہیں اور کتنی نعمتوں کا انسان یہ شک ادا کرتا ہے کتنے واجبات اور ذمہ داریاں انسانوں کے اوپر ہیں کتنی ذمہ داریاں آدمی نبھاتا ہے کتنی ذمہ داریاں کا سرے سے انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ فلا فلا ذمہ داریاں جو ہم پر آئید ہوتی ہیں ہم ان کو ادا نہیں کرتے لہذا انسان کو یہ ہمیشہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے بہت زیادہ خطائیں ہوتی ہیں ہم سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں جب یہ احساس ہوگا تو صدق دل سے سچے دل سے اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کرے گا معافی مانگے گا تو یہ دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الرسل نے جو سب سے افضل امتی ہو سکتا تھا او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ کہا کیجئے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے گناہ کر کے وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتُ اور یہ گناہ کوئی نہیں دوسرا جو بخش شکے گناہوں کو بخشنے والا اگر کوئی ہے تو صرف عرف تو ہے کوئی اور گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں لوگ نہ جانے اور کہاں کہاں گناہوں کو معاف کرانے جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کیاں چلے جاؤ تو سارے گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ تو انسان کے سارے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہ کو سکھا رہے ہیں کیا آپ کہیں وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتُ اے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جو میرے گناہوں کو معاف کرے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہو فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ اے اللہ تو اپنی طرف سے معاف کر دے میرے عامال ایسے نہیں کہ میرے عامال کے طفیل میں تو میرے گناہوں کو معاف کرے اے اللہ تو بس اپنی طرف سے میرے گناہوں کو معاف کر دے وَرَحْمْنِ اور مجھے اپنی رحمتوں سے نمات اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کیوں تو بڑا غفور ہے تو بڑا رحیم ہے تو میری مغفرت فرماؤں تو میرے اوپر رحم فرماؤں تو یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی لہذا ہم اور آپ سب کو اس دعا کا خاص طور سے احتمام کرنا چاہیے چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت ہی معنی خیز اور معانی سے بھرپور یہ دعا ہے اس میں انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا اللہ سبانہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سبانہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے اس کی توحید بیان کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ سبانہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے اے اللہ تم میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی طرف سے معاف کر دے اور اس کا بندہ کہتا ہے کیونکہ تیری صفت یہ ہے کہ تو غفور ہے تیری صفت یہ ہے کہ رحیم ہے اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں ان ادکار کی اور ان دعاوں کے احتمام کی توفیق عطا فرمائے جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں تشہد کے بعد جو صلات کا آخری عمل ہوتا ہے وہ ہے سلام اس تعلق سے معم بخاری رحمہ اللہ نے مختلف روایات پیش کی ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سے حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے محمود ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہیں وہ روایت کرتے ہیں عن اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال صلینا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمنا حین سلم اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلات ادا کی فسلمنا حین سلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا تو یہ سلام یہ نماز کا آخری عمل ہوتا ہے نماز کا آغاز اور نماز کی ابتداء تکبیر تحریمہ اور اللہ اکبر سے ہوتی ہے نماز کی انتہا تسلیم سے ہوتی ہے سلام سے ہوتی ہے اور یہ سلام امام بھی پھیرے گا سلام مقتدی حضرات بھی پھیریں گے صحابی رسول نے بتایا فسلمنا حین سلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا ہمیں تمام عامال کے اندر جو بھی نماز کے عامال ہوتے ہیں امام کی اقتداء کرنی ہوتی ہے امام کا اتماع کرنا ہوتا ہے کوئی بھی عمل نہ تو امام سے پہلے کرنا ہوتا ہے نہ کوئی عمل امام کے ساتھ کرنا ہوتا ہے جیسے اس سے پہلے کسی درس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں امام اسی لئے ہوتا ہے تاکہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے تمام عامال ہمیں امام کے پیچھے پیچھے کرنا ہے لہذا سلام جو آخری عمل صلات کا ہے جب امام سلام پھیر دے اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے نہ تو امام سے پہلے نہ امام کے ساتھ ساتھ بلکہ پہلے امام سلام پھیرے گا اور اس کے بعد مقتدی حضرات سلام پھیریں گے جیسا کہ صحابی رسول نے کہا فَسَلَّمْ نَاحِنَ سَلَّمْ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا اب سلام ہم نے پھیر لیا جو صلات کا آخری عمل تھا ہماری صلات مکمل ہو جاتی ہے صلات سے ہم مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہیں اب نماز میں کوئی حصہ اس کے بعد باقی نہیں رہتا ہے لیکن نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مختلف اذکار سکھائے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا کریں انہی اذکار میں سے ایک اہم اور آسان سا ذکر ہے جو یہاں پر امام مخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے انعبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال جا الفقراء الیلنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو ذہب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں جو فقراء تھے مساکین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مال کثیر والے ہیں جن کے بعد زیادہ مال ہے جو مالدار لوگ ہیں وہ تو قیامت کے دن جو عالی مقامات ہوں گے عالی درجات ہوں گے دائمی نعمتیں ہوں گی وہ سب تو وہی لوگ لے لیں گے کیوں وجہ کیا ہے یسلون اکمان اسلی جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ویسومون اکمان اسوم جیسے ہم لوگ روزے رکھتے ہیں وہ لوگ بھی روزے رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس زائد مال ہوتا ہے اس زائد مال کے دریئے سے حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے تو یہ سارے کام جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ تو ہم نہیں کر پاتے ہیں لہذا یہ جو زیادہ مال والے ہیں یہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے عالی مقامات جنت میں تو انہی لوگوں کو حاصل ہو جائیں گے اور ہم کوئی علا مقامات حاصل نہیں ہو پائیں گے فقال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے پکڑ لو اس پر عمل کرنے لگو تو جو لوگ آپ سے آگے نکل گئے ہیں آپ ان تک پہنچ جائیں گے اور جو لوگ آپ سے پیچھے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا اور اگر اس کا آپ احتمام کریں تو جن لوگوں کے درمیان آپ ہوں گے ان میں سب سے افضل اور بہتر انسان آپ ہوں گے سوائے اس شخص کے جو شخص آپ حضرات کی طرح سے عمل کریں تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ اگر رسول ضرور آپ بتائیں اس طرح کا کون سا عمل ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبحونا وتحمدونا وتکبرونا خلف کل صلات ثلاثوں و ثلاثین فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں تیتیس مرتبہ یہ 33 مرتبہ آپ اگر ہر ایک بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد جن لوگوں کے درمیان آپ رہیں گے ان لوگوں کے درمیان سب سے افضل انسان آپ ہوں گے اسی طرح سے وہ لوگ جو نیکیوں میں آپ سے بڑھ گئے ہیں آپ ان تک پہنچ جائیں گے جو لوگ نیکیوں میں آپ سے پیچھے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ تعلیم دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نیکیوں کا بہت بلا ذخیرہ اکٹا کرنا بلکہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ نفلی حج کیا کرتے ہیں نفلی عمرے کیا کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں صدقات کیا کرتے ہیں جو نیک عمل کیا کرتے ہیں اگر کوئی شخص ذکر کا احتمام کرے کہ 33 مرتبہ اور نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر یا دوسری روایات میں آتا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور اس طرح سے مکمل سو کی تعداد ہو جائے اگر یہ ہر نماز کے بعد کوئی احتمام کرتا ہے تو یہ سارے عامال جو دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بھی شخص ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے ہاں دوسرا بھی کوئی اسی طرح کا عمل کرنے لگے تو اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک ایسا عمل بتایا جس عمل کے ذریعے سے صحابہ اکرام نیکیوں میں آگے بڑھ سکیں اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ نیکیوں کے کتنے زیادہ خواہش مند تھے اور کتنا ان کے یہاں مسابقہ کا منافست کا جذبہ تھا کہ دوسروں سے ہم پیچھے نہ رہ جائیں جنت میں جب جانا ہو تو دوسرے آگے نکل جائیں ہم پیچھے رہ جائیں ہم نیچے رہ جائیں لوگ اوپر پہنچ جائیں تو صحابہ اکرام کے درمیان یہ ایک منافست کا جذبہ تھا سارعو علیہ مغفرتن ربکم و جنت عرض و السماوات والرد سارعو آگے بڑھنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لئے کوشہ رہو اللہ تعالیٰ کے ارشاد تھا صحابہ اکرام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کیا منافست اس میں نہیں کہ کس کے پاس زیادہ مال ہے کون زیادہ مال کا مال لے رہا ہے منافست اس میں ہوتی تھی کہ کون زیادہ نیک عامال کر کے اور قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ آلہ سے آلہ مقامات حاصل کرے صحابہ اکرام اس کی زیادہ خواہش کیا کرتے تھے اسی طرح سے ایک اور ذکر ہے جس کی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے والرات جو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب ہیں منشی تھے ان کے وہ فرماتے ہیں املا علیہ المغیرہ فی کتاب ان الہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول فی دبر کل صلاة مکتوبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعت ولا ينفو ذا الجد من کل جد والرات مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب اور منشی ہیں کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے املا کروایا اور میں نے خط تحریر کیا اور یہ خط روانہ کیا انہوں نے دوسرے صحابی رسول امیر المؤمنین معاویہ ابن عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس میں انہوں نے لکھوایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرصالات کے بعد یہ ذکر کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اللہمَ لَا مَانِعَ لِمَا آطَيْتَا وَلَا مُعْتِهَ لِمَا مَنَعْتَا وَلَا يَنْفَوْذَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ اس ذکر کا احتمام ہر فرد نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا معنی اور مفہوم ہے اس ذکر کا تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی خالق و مالک نہیں کوئی ہمارا معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے وحدہ جو تنہا ہمارا الہ عبادت کے لائق ہے لا شریک لہو کوئی نہیں جو اس کی عبادت میں شریک ہو کوئی نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جائے کوئی نہیں جس کے سامنے رکو کیا جائے کوئی نہیں جس کے لئے نظر مانی جائے کوئی نہیں جس کے گھر کا تواف کیا جائے اگر یہ کوئی ذات ہے تو صرف و صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے ساری عبادتیں ہماری اللہ کے لیے ان عبادات میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ساری بادشاہت اس کے لیے ہے وَلَهُ الْحَمْدُ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ سبحانہ وتعالی قدرت سے باہر ہو جو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت میں نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہمَ لَا مَنِي عَلِمَا عَطَئِتَ اے اللہ جو چیز تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی وَلَا مُعْتِي عَلِمَا مَنَاتَ اور جو چیز تو نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو دے دے دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن پورے اسلام یقیدے کا ایک اہم حصہ اس دو چھوٹے جملوں کے اندر موجود ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے اللہمَ لَا مَنِي عَلِمَا عَطَئِتَ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو نوازنا چاہتا ہے چاہے وہ مال کی دولت چاہے وہ علم کی دولت چاہے وہ اولاد کی دولت چاہے وہ عزت کی دولت جو بھی دولت اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو دینا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے وہ مقام اسی وہ مرتمہ اسے وہ دولت ملنے سے منع نہیں کر سکتی ہے اور اگر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی اولاد نہ دینا چاہے مال نہ دینا چاہے صحت نہ دینا چاہے علم نہ دینا چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی کو کوئی چیز نہیں دینا چاہتا ہے پوری دنیا مل کر کے بھی اسے دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے یہ نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد کیسے بھول جاتے ہیں کہ نماز کے بعد تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا جسے نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی اس کے بعد دنیا کن کن طروں پر جا کر بھٹکتی ہے ان کے دربار میں جاتی ہے اولاد مانگنے کے لئے وہاں جا کر فلاں پانی میں نہاتی ہے کس پانی میں نہانے سے اولاد مل جاتی ہے فلاں جگہ جانے سے ہماری انسان ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی ہماری مرادیں پوری کرنے والا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی ہمیں شفاہ دینے والا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی نہیں جو اولاد دے کوئی نہیں جو مال و دولت سے نبا دے تنہا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے فرمائے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی جو چیز نہ دینا چاہے پوری دنیا مل کر کے اسے دینا چاہے نہیں دلا سکتی ہے وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدْ مِنْكَ الْجَدْ اور کسی بھی نصیب والے کا نصیبہ کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی بھی مال والے کا مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے انسان کوئی کتنے نصیب والا ہو کتنا مال و دولت والا ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مقابلے میں نہ تو کسی کا مال کام آسکتا ہے نہ ہی کسی کا کوئی نصیبہ کام آسکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز بھی انسان کی کام نہیں آسکتی ہے یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے اندر کہاں کرتے تھے ہمیں ایک تو اس دعا کا اعتمام کرنا چاہیے کسی طرح ان دعاوں کے معانی کیا ہیں مفاہیم کیا ہیں ان کو بھی سمجھنے کہ ہمیں کوشش کرنے چاہیے ورنہ ہم زبان سے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس دعا کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں جا کر کے ان چیزوں کا ہم ارتکاب کیا کرتے ہیں لہذا آجہاں ہم نماز کا طریقہ سیکھیں نماز کے عدکار سیکھیں نماز کی دعائیں سیکھیں وہیں ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ آخر ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہہ کیا رہے ہیں نماز کے بعد جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ذکر کا معنی اور مفہوم کیا مطلب کیا ہے تو ان ساری چیزوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے ورنہ پھر ہماری نماز کچھ اور ہوگی ہمارے عدکار کچھ اور ہوں گے لیکن ہماری عملی زندگی جو ہے وہ اس کے برخلاف ہوگی جتنے عدکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں ہیں ان دعاؤں کے اندر ان عدکار کے اندر پورا اسلامی عقیدہ موجود ہے اللہ سبانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبانہ و تعالیٰ ہمیں نماز کے احکام کو سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھئی ہے جس طرح سے نماز کا طریقہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ ہم تک نقل کیا ہے ہم اس طرح سے اپنی نمازیں پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائیں ہیں ان اذکار کا ہمیں احتمام کریں جو دعائیں بتائیں ہیں ان دعاؤں کا احتمام کریں اور ان اذکار اور ان دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ صلی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ